اسلام علیکم چسکا وز مسالہ میں آج بہت ہی مزے کی سبزی گوشت بن رہا ہے آج میں آسان سی ریسپی کے ساتھ بنا رہی ہوں توریاں گوشت تو آئیے آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے لیں گے اور اس میں ایک بڑا پیاس فرائی کر لیں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں لسن ازرو کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اور پھر اس میں ہم آدھا کلو گوشت ڈال دیں گے آپ چاہیں تو آپ مٹن یوز کر لیں یا لیم یوز کر لیں جو بھی آپ کے پاس ہوئے لے بلو اس میں میں ایک سے دو دال تینی اور دو سے تین لونگ ڈال رہی ہوں ایک چھتائی چمچ اب ہلدی کا ڈال لیتے ہیں نمک شامل کریں گے اب اس میں میں ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ان مسالوں میں جب آپ گوشت کو فرائی کریں گے تو گوشت کا بہت ہی اچھا فلیور بنے گا پانچ سے چھے اس میں اب ٹوماتر ڈال دیں گے ٹوماتر سے بہت ہی مزے کا مسالہ تیار ہوتا ہے تو اگر زیادہ ٹوماتر ڈالیں گے تو مسالہ زیادہ اچھا بنے گا ایک گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اس کو پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے گوشت ہمارا اچھے سے اندر سے کوک ہو گیا ہے اور اس کا مسالہ اب تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم بھون لیں گے ہری مرشت ساتھ شامل کروں گی میں اور ہری مرشت ڈال کے اس کو بھون لیں گے کوکنگ ٹائم جو ہے آپ ٹیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون سا میٹیوز کر رہے ہیں تو اس کے ایک آرڈنگ کوکنگ ٹائم ہوگا کہ بس گوشت آپ کا گلا ہونا چاہیے سبزی دننے سے پہلے ہاف ٹی سپون اب میں اس میں سرخ مرش شامل کر رہی ہوں زبردست سا گوشت کا مسالہ تیار ہو گیا اور میں نے اس کو بھون لیا آپ دیکھیں کہ اس نے تیل چھوڑ دیا تو مسالہ اب ہمارا ریڈی ہے اب اس میں ہم توریا ایٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے مسالہ میں توریوں کو مکس کر دیا اور اب ہم اس کو ڈھکن دے کے پکا لیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ اس میں بلکل پانی نہیں ڈالنا آپ دیکھیں کہ توریوں نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور یہ اسی میں ہی گل جائیں گی توریاں بلکل تیار ہیں اچھے سے اندر سے گل چکی ہیں یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو میش کر کے تھوڑا سا کھانا پسند کرتے ہیں یا الگ الگ ثابت ثابت توریاں گوشت میں پسند کرتے ہیں میں پریفر کرتی ہوں کہ توریاں گوشت تھوڑی سی میش ہوئی میں اس لئے میں توریاں کو تھوڑا سا میش کر لوں گی اور تھوڑا سا اس کو میں دم پہ اور رکھوں گی اس میں اب ایک چمچ کالے میرچ چلے گی سورخ میرچ میں نے اسی لئے کم ڈالی تھی کہ توریوں میں کالے میرچ زیادہ مزے کی لگتی ہے اور ساتھ میں ایک چمچ اس میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں آپ ان مسالوں کے ساتھ اس سبزی کو بنائیے گا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ اس کا آئے گا موسیقی بہت ہی مزے کا توریاں گوشت اب تیار ہو چکا چسکا وید مسالہ کی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی موسیقی